مزامین سے بھی واقف ہیں ان تمام افکار سے بھی واقف ہیں کہ جو سلسل ملوک بسکس کر رہے ہیں کہ یہ وائرس جو چلا ہوا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے یہ کیسے بنا یہ تمام چیزیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کچھ باتیں ہیں کہ جو بڑے دل کو لگتی ہیں کچھ ریسرچ کچھ تحقیقات ایسی ہیں کہ جو باطن سمجھ میں آتی ہیں جو لوگ مغربی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان حالات سے زیادہ پہتر طور پر واقف ہیں ایک تھیوری یہ چل رہی ہے ایک فکر یہ چل رہی ہے ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کو کم کیا جا ہے اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے کہ جو لوگ زیادہ سن کے اب اب سیبنٹی جو ہیں ان کو اس دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے مغربی ممالک پر وہ چاہت سمجھتے ہیں کہ ہم پر بوجھ بنے ہوئے اس لئے کہ سوشل سیکیورٹی وہاں پر ہے ہر بزرگ کا وہاں پر خیال کرنا پڑتا ہے جو ریٹائر ہو جاتا ہے پینشن کے بعد اس کی سوشل سیکیورٹی گورنمنٹ کے حوالے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تمام معاملات جو سوشل سیکیورٹی میں ساری باتیں آ جاتی ہیں تو وہ ملکوں کی اقتصادیات اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ ان کا بوجھ اٹھا سکے تو انہوں نے مغربی طاقتوں نے بزرگوں کو بوجھ سمجھا ہوا ہے حالکہ ہماری تحزید یہ بتاتی ہے کہ بزرگ بزات خود ایک چلتی پرتی دعا کرے اب اس لئے مغربی ملکوں میں جو مجھے سن رہے ہیں اور جو سنیں گے ان سے میں مخاطب ہوکے کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں خضرزید کے ساتھ جو اہلِ بلا بیٹھے ہوئے ہیں جو ملیسی ماحول سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماجمی ماحول سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے کو شیعہ یدر کررار کہتے ہیں موہبانِ علی گردانتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوکے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہم اگر çevرے کو بہت کو شیعہ رہے ہیں اور ہم غور دلاصل میری باسکتے ہیں وہ کافر ہے وہ علی معارہ، سنتدبہ ہے اپنے کو اگر ہم کچھ سنگی رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کرتے رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہی ہیں کہ غلو کیا ہے اور تفسیر کیا ہے سمجھاتے رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت مغربی ممالک میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا براڈر ویشن کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس وقت وہ مغرب میں رہنے والی اقتدار والی قوتوں کو یہ بتائیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں کے صاحبان حل و عبد کو وہاں کے حکومت کرنے والوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ تم کس اللہ کو مانتے ہو اس اللہ کو مانو کہ جس نے جب انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں بھیجا ہے تو رزق کا بھی اس نے ہی وعدہ کیا ہو ان کو یہ سمجھاؤ کہ کبھی بھی الہی نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو تم نے یہ دنیا نہیں بنائی ہے مغربی طاقتوں کو یہ بتاؤ یہ جتنے شیعہ وہاں بیٹھے ہیں جو شیعت پر تنقید کرتے ہیں جو خطابہ پر علماء پر زاگرین پر تنقید کرتے ہیں جو مجلس حضاء کے طریقوں پر تنقید کرتے ہیں ہٹیں اب اس تنقید سے وہاں سے آگے بھولیں برادر ویجن میں آ جائیں اور مغربی قوتوں کو یہ بتائیں کہ تم خالق نہیں ہو اس دنیا کے کیا پینٹاگون نے اس دنیا کو خلق کیا ہے کیا امریکن سیاہیے نے اس دنیا کو خلق کیا ہے کیا اسرائیلیوں نے اس دنیا کو خلق کیا ہے یا چلیجئے کیا ہمشیوں نے اس دنیا کو خلق کیا ہے کیا مسلمانوں نے اس دنیا کو خلق کیا ہے کیا امریا نے اس دنیا کو خلق کیا ہے آپ بتائیں ان کو کہ تم اس دنیا کے خالق نہیں ہو تم اس یونیورسل نظام کے خالق نہیں ہو تم نے گیلیکسیز نہیں بنائی ہے حد یہ ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا تم دو قدم اللہ کی مرضی کے بغیر چل نہیں سکتے اب جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جس کو بھی تم مانتے ہو تم اس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے تو اس وقت ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے خالق تم نہیں ہو جب دنیا کے خالق تم نہیں ہو تو دنیا کا نظام بھی تم نہیں چلا سکتے جس نے خلق کیا ہے اس نے خلق کرنے سے پہلے بادہ کیا ہے کہ میں ہی رزق کا زامن ہوں اس نے حضرت آدم کو بعد میں بھیجا ہے اور حضرت آدم کی غزہ پہلے دنیا میں رکھ دی اس نے دنیا والوں کو انسان کو بعد میں بھیجا انسان کی نشف و نمہ کے تمام عاملات اس میں پہلے دنیا میں رکھے ہیں اب میں کہنا چاہتا ہوں بار بار کہنا ہوں جو مغربی ممالک میں بیٹھے ہیں جو بہت تنقیق کرتے ہیں شیعہ پر جو بہت تنقیق کرتے ہیں شیعہ زاکرین پر علماء پر خطبہ پر ان سے کہتا ہوں میں اس سے نکلو اس تنقیق سے نکلو اب تمہاری بہت زیادہ ذمہ داری آگئی ہے مزامین لکھو اپنے بوڈ سیپ اسکیٹس پر اپنے فیس بک پر سوشل میڈیا پر خدود لکھو مسلسل ایمیلز بھیجو پینٹاگون والوں کو بھیجو اپنے ڈانلڈ ٹرم کو بھیجو اسرائیلیوں کو بھیجو جو انگلینڈ میں رہ رہے ہیں جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں وہ اپنے پریسیڈنٹ کو بھیجیں جو یورپ میں رہ رہے ہیں وہ اپنے ممالک کے تمام اقتدار والوں کو بھیجیں کہ اس سے پریشان نہ ہو اس چیزوں سے پریشان نہ ہو کہ دنیا کی آبادی پڑھ رہی ہے اس سے پریشان ہو تو اللہ کو پریشان ہونا چاہیے جو خالق ہے جب وہ پریشان نہیں ہے تو تم مبلوک ہوتے ہوئے کیسے پریشان ہو یہ سب دیکار کی باتیں ہیں یہ دنیا پر اقتدار کی جنگ ہے ان کو سمجھاؤ کہ اقتدار دینے والی ایک قوت ہے اور وہ قوت ایک مقصوص عرض سے تک اقتدار دیتی ہے کیوں نہیں امریکہ میں کوئی اگر پہلا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا اب تک کیوں نہیں پریزیڈنٹ ہے وہ تو چلا گیا ہے وہ تو مر گیا ہے اگر کوئی جی رہا ہے وہ بھی چار چار سال کے لیے دو دو ٹینور کے لیے پریزیڈنٹ بنتے ہیں اس کے بعد تیسے ٹینور کے لیے تو پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے آپ تو کب تک آپ اقتدار میں رہیں گے آج اقتدار میں ہیں دو ٹینور کے لیے آپ اقتدار میں آتے ہیں اور کل آپ مر جائیں گے پھر دوسرا پریزیڈنٹ آ جائے گا دوسرا پریزیڈنٹ آئے گا وہ پچھلے والے پریزیڈنٹ کے تمام سسٹم کو یک سرد کر دیتا ہے تو یہ کوئی نظام اس طرح کا نظام ہے آپس میں ایک دوسرے سے تو مل کے نہیں رہ سکتے چجائے کہ پوری دنیا کا نظام چلانے کی کوشش کرنا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں اس تھیوری کی طرف نہیں جارا تھیوری سے آپ بالکل واقف ہیں کہ اس وقت جو وائرس چلا ہے وہ بنایا گیا ہے وہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے دنیا کی پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے اس کی آبادی کو کم کرنے کے لیے بزرگوں کو مارنے کے لیے اس لیے کہ ان کے بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اولڈ ایج ہوم میں بزرگوں کو بھیج دیتے ہیں ان کے لیے تو بزرگ جو ہیں وہ سر کا درد ہیں سر کا بوجھ ہیں ہمارے ہیں تو بزرگ ہمارے سروں کا تاج ہیں ہمارے ہیں تو کوئی بزرگ نفع برس کا بھی دنیا سے چلا جاتا ہے کہ ہوں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں کہ ہمارے گھر سے دعا چلی گئی ہمارے گھر سے رحمت چلی گئی تو ہمارے گھر کے سب دیکار کی باتیں ہیں ان کو یہ سمجھانی کی ضرورت ہے اور پھر میں نے کہا کہ وائرس بنایا گیا ہے جیسے بھی بنایا گیا اور اس کو جیسے بھی پھیلایا گیا ہے آج ایک تھیوری میں نے اور سنی کہ بھائی یہ وائرس اس وقت دنیا کے ہر انسان کے اندر موجود ہے اور یہ اس کو پھیلا چکے ہیں یہ کب سے موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جس میں وائرس موجود نہ ہو کوئی جوان ایسا نہیں جس میں وائرس موجود نہ ہو حد یہ ہے کہ کوئی بچہ کوئی شیرخار ایسا نہیں جس میں یہ وائرس موجود نہ ہو یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو یہ کھلاتے رہے ہیں جتنی بھی چیزیں آپ کو کھلاتے رہے ہیں جتنی بھی باہر کی جنہیں آپ کھاتے بھیتے رہے ہیں جو بھی آپ جنگ فوڈ کھاتے رہے ہیں جو بھی آپ خوشک دودھ کی شکل میں میوہ جات کی شکل میں اور آپ جتنے جوسیس کی شکل میں جو آپ چیزیں باہر کی کھاتے ہیں اس میں یہ سب چیزیں آپ کو انجیکٹ کی جا چکی ہیں یہ وائرس ہر کسی کے انتر موجود ہے جو کرونا وائرس ہے اس کی دو سو اقسام ہیں اور یہ جو مقصود قسم ہے یہ بھی ہر کسی جسم میں موجود ہے اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس کو ایکٹیف کیا ہے یہ ایک تھیوری آگئی ہے اب انہوں نے اس کو ایکٹیف کیا ہے یہ آپ کیاں سویا پڑا رہتا ہے یہ ہر جسم میں موجود ہے ہر جسم کے خون میں موجود ہے اور سویا ہوا ہے سلیپنگ سلزی نے کہتے ہیں سویا ہوا ہے اب انہوں نے اس کو جگایا ہے جگایا کیسے ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ان کا افغانستان سے خروج ہو گیا ہے وہاں سے نکلیں تو وہاں سے انہوں نے گیس خالش کی ہے یہ گیس جو پوری فضا میں پھیلی ہے اس نے اس جرسوں میں کو ایکٹیف کر دیا ہے جہاں تک پہنچ رہی ہے سب میں ایکٹیف ہو رہا ہے بچ وہ راہ ہے جس کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ بہت تختیر ہوا ہے یہ ہے اللہ یہ ہے خالد اب بتاؤ ان کو کہ تم زیادہ بے سکتا ہے جانتا تمہارا ارسہ ہے اتنا طولانی ہو جائے کہ قیامت آجا اور تم نہ مرو اس کا بھی طریقہ اللہ نے بتا دیا اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر مر کے بھی جینا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ ماما تعالی حب آل محمد ان جا کے شریدہ آل محمد کی محبت میں مر جاؤ دنیا کی نگاہوں میں پوشیدہ ہو جاؤ گے اللہ کی نگاہ میں زندہ رہو گے شہادت کی موت تمہیں آ جائے گی تو خبر عزیزوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ مغربی قوتوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ تم نے یہ دنیا نہیں بنائی ہے تم نے یہ کریئیشن نہیں کی ہے تو تم اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لوگے تو تم تباہ کروگے اللہ اس دنیا کو تباہ کرنے والا نہیں ہے یعطیق فرمایا اللہ اس دنیا کو تباہ نہیں کرے گا یہ دنیا خود اپنے ہاتھوں سے تباہ ہوگی یہ دنیا والے اسے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں گے یہ پورا نظام جو اس وقت چل رہا ہے یہ گومننسی کیلئے چل رہا ہے یہ اقتدار کا نظام ہے یہ بلشہ کا نظام ہے جو قوت اس وقت غالب آجائے گی وہ یہ اقتدار میں اپنی میری ایک فکر ہے کوئی اس سے اطلاف نہیں کر سکتا ہے اس وقت اگر مغربی قوتوں میں کوئی سپر پاور اگر کوئی ہے اس سپر پاور کو اگر کوئی شکست دے سکتا ہے تو اس وقت واحد سعودی عرب جو شکست دے سکتا ہے اس وقت واحد سعودی عرب ہے جو مغربی قوتوں کو شکست دے سکتا ہے اس وقت سعودی عرب کو کھڑے ہونا پڑے گا اور مغربی قوتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا پڑے گی اس لیے کہ اللہ نے سعودی عرب تو اب ہے نا وہ پہلے تو محمدی عرب تھا وہ اللہ نے اس عرب کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے بڑی دولت سے نوازا ہے اس وقت سعودی عرب ہے کہ جو سوپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے اس وقت دنیا کے عالم اسلام کے خصوصت کے ساتھ تمام مسائل کا حل سعودی عرب کے پاس ہے اور اس وقت بڑی لٹ کر سکتا ہے اور تمام عالم اسلام کو جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب کو متوجہ ہو جانا چاہیے اور پریشرائز کرنا چاہیے سعودی حکومت پر کہ وہ ڈڑ جائیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ مغربی قوتوں سے آنکھ سے آنکھ بلا کر بات کریں کہ خبردار اب یہ الہی نظام تم نہیں چلا سکتے الہی نظام چلے گا اللہ کے گھر سے چلے گا اللہ کا گھر سعودی عرب میں موجود ہے تو وہاں سے الہی نظام چلے گا یا پیڈاگون سے چلے گا مجھے بتائیے آپ تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اس وقت تمام عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے اور ان قوتوں سے لڑنا چاہیے کہ تم کون ہوتے ہو انسانوں کو مارنے والے آج میں دیکھتا ہوں کہ تکفیری لوگ موجود ہیں اور وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں میں قتل عام کرتے ہیں پھرٹا ہی مسلمان وہ بھی تو مار رہے ہیں نا انہوں نے بھی تو مارا ایک فرقہ دوسرے فرطوں کو مار رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کون سا فرقہ زیادہ مر رہا ہے اور کون سا فرقہ زیادہ مار رہا ہے کون کافر کہے کہ اس کو مار رہا ہے تو آپ آباس بھی مار رہے ہیں اور میں یہی سوچ کے میں مصمیل ہو جاتا ہوں کہ جب آپ مغربی فوتوں سے کہیں گے کہ بھائی تم لوگوں کو کیوں مار رہے ہو تو مغربی فوتیں آپ سے پلٹ کے کہہنا پڑے گا اور بلوک یہ نہیں ہوگا کہ مسلم و کافر کا بلوک بلوک ہوگا موت و حیات کا بلوک بلوک ہوگا الانی نظام کا بلوک اور انسانی نظام کا بلوک ایک بلوک بننا چاہیے اور آنکھ سے آنکھ ملا کر پفتنوں کرنی چاہیے دیکھیں نا کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے اگر آپ ہمارے پاکستانی میڈیا کو بھی دیکھیں ویسے تو ورل میڈیا ورل میڈیا جو ہے وہ سپر پاور کے انڈر میں ہے ان کے تہتے حکم ہے اور جو وہ چاہ رہے ہیں وہی دکھا رہا ہے اصل چیز کیا ہے جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے چلیئے ہنڈر پرشنٹ نہیں سیونٹی پرشنٹ تو اس میں حقیقت ہوگی کہ کہاں سے وائرہ چلا کس لیے چلا کس ملکو ڈاؤن کرنے کی چلا کس کی اقتصادیات تو ختم کرنے کیلئے چلا یہ سب پتا ہے آپ کو لیکن چونکہ میڈیا کسی کے کنٹرول میں ہے تو وہ اصل حقیقت آپ تک عوام ناس تک پہنچنے نہیں دیں گے جب نہیں دیں گے تو ایسی بات ہے آپ پر مشبور ہو جائیں گے اور پھر جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کو ویسے ہی پڑھنا پڑے گا ویسے ہی آپ کو چینہ پڑے گا اب تصویر کا دوسرا رخ آپ دیکھ لیجئے چاہاں مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں یعنی مسلمان احمق کیسے ہو جاتا ہے مسلمان بے وکوف کیسے ہو جاتا ہے مسلمان کبوتر کی طرح آنکھیں کیوں بند کرنے تھے مسلمان اللہ کا کنمہ پڑھ رہا ہے مسلمان اس وقت سب سے بڑی اگر کوئی تعلیم یافتہ اور علم رکھنے والی قوم ہیں تو وہ مسلمان ہیں اس لیے کہ مغرب کیا کہہ رہا ہے مغرب کہہ رہا ہے ہم نے ستاروں پر گمن ڈال دی ہے ہم سورج کی خبر لے آئے ہیں ہم چاند پر ہم نے قدم رکھ دیا ہے ہم فضاء کا حال جانتے ہیں ہم ہوا کا حال جانتے ہیں ہم موسم کا حال جانتے ہیں ہم جیسے چاہیں دنیا کے محول کو بدل دیں ہم جیسے چاہیں دنیا کے موسم کو تبدیل کر دیں ہم نے یہ ایجاد کیے ہم نے یہ ایجاد کیے ہم نے یہ پڑھ لیا ہم نے یہ تھیوری دی 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 ہے ہم نے یہ فکر دی دی ہے ہم نے یہ نظریہ دی 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 ہے ہم پوری خلا و فضاء پر چھا چکے ہیں ہم نے یہ ایجاد کر دی ہم آسانوں پر پہنچ گئے سب کچھ ہو گیا آپ ان سے کہیں کہ تم اتنا علم رکھتے ہو اتنی تعلیم آگئی لیکن تمہیں اب تک یہی نہیں پتا کہ اللہ واحد ہے یا تمہیں اب تک یہی نہیں پتا کہ اللہ کتنی بڑی پوت کا نام تمہیں اب تک یہی نہیں پتا کہ کوئی الہی نظام ہے جو کام کر رہا ہے تم تو اتنے بڑے تو جاہل ہو وہ تو اس بات تو سمجھیں گی کچھ ہمارے ہیں سو کال بڑے جو اسکالرز بنتے ہیں وہ مجھے سن رہے ہوں گے وہ شاید حس بھی رہا ہوں گے بھائی تم کہاں اللہ کی بات دے کے آگئے میں ان سے بھی کہوں گا آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کروں گا کہ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ والی جو اللہ کا جو توحید کا جو نظریہ ہے وہ حق نظریہ ہے تو جب حق نظریہ ہے تو حق بیان کرنے میں ڈرتے کیوں کیوں سو کارڈ بن جاتے ہیں بڑے پڑھے لکھے بڑے پی ایش ڈی اور بڑے یہ سب پڑھے میں نے بھی یونیورسی سے پڑھا ہوا ہے میں بھی فارمیسی میں آگے پڑھا ہوا ہوں کہ کائنسی باتی ہیں باعت یہ ہے کہ اگر آپ توحید پر یقین رکھ رہے ہیں انبیاء پر یقین رکھ رہے تو اس کو ثابت بھی کرے کہ آپ کوئی یقین ہے آپ کیا نا مو چھپا کے نا بیٹھ جائیں کہ ہم مغربی قوتوں سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کے پاس یہ موجزات سے بہت شرمیدہ ہو جاتے ہیں تو یا تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑ دو اور اگر کہہ رہے ہو تو ان کو یہ بات ثابت کرو کہ رسول آج بھی زندہ ہے کس شکر میں جب رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک عام آدمی میری محبت میں مر جائے تو وہ زندہ ہوتا ہے تو جس کی محبت میں مر رہے ہیں کیا وہ زندہ نہیں ہوگا چلیئے میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھتا ہوں اللہ نے کہا اے نبی سورہ انفال کی آیت ہے اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا آیت کا ترجمہ آیت آگے پڑھ رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھئے میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا اس وقت تک کہ جب تک آپ موجود ہیں اور اگر یہ استغفار کرتے رہے کہ ان پر آیا ہوا عذاب نہیں لاؤں گا ان پر آئے ہوئی مسئیبت بھی ٹل جائے گی اب دو نظر یہ رہ گئے کہ یا تو یہ تیہ کر لو امت مسلمان اس وقت تو پوری دنیا متاثر ہے اللہ کیا کہہ رہا کہ ان پر اس وقت تک عذاب نہیں لاؤں گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں اب یہ تیہ کرو کیا یہ اللہ کا عذاب ہے کیا یہ بیماری آئی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو آج تو کوئی بچہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اچھتے کے ثابت ہو چکا ہے یہ کس نے بنایا ہے اور کس نے چھوڑا ہے پوری دنیا میں میں دو دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اور چین میں جن شریف بھی بیان بازی ہو رہی ہے امریکہ کہہ رہا ہے یہ چینی وائرس ہے اور چین کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ کے پہنجیوں نے چھوڑا ہے تو بات تو تیہ ہو گئی نا یہ انسان کا بنایا ہے اللہ کا عذاب تو نہیں ہے اور اگر کوئی کہہ رہا اللہ کا عذاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول کو مردہ مان رہا ہے وہ کہہ رہا ہے رسول چلے گئے دنیا سے اور جو کہہ رہا ہے رسول اس دنیا سے چلے گئے تو وہ اشہدونہ محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑ دے اس لیے کہ جب کوئی نبی دنیا سے جاتا ہے اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ دوسرا نبی آتا ہے اور جب دوسرا نبی آتا ہے تو اس کا کلمہ چل رہا ہوتا ہے زندہ نبی کا کلمہ چلتا ہے خیامت تک محمد کی محمدیت جائے گی خیامت تک محمد پہ رسول اللہ کا کلمہ باقی ہے اس کا مطلب ہے کہ رسول کی نبوت باقی ہے جب رسول کی نبوت باقی ہے تو رسول وجودی طور پر جسمانی طور پر اگر ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس کی بھی ایک مسئلہت ہے جو لوگ رسول کو مردہ ماننے کی بات کرتے ہیں ان سے مخاطب ہو اس کی بھی ایک مسئلہت ہے اس کی مسئلہت یہ ہے کہ رسول کے اس جسم کو فنا ہونا ضروری ہے فنا سے براد یہ ہے کہ آنکھوں سے ہو جر ہونا ضروری تھا اس لئے کہ رسول اللہ پہلی کہہ چکے تھے اس لئے کہ رسول اللہ بیان کر رہے تھے اور میں کیا کروں کہ بات ذرا تغیر ہو رہی ہے میں معذرت چاہتا ہوں اور مجھے حضرت عبد الفضل کے فضائل پر پڑھنا آپ کے حوالے میں صرف پانچے ساتھ منٹ دینا چاہتا ہوں رسول اللہ ممبر مسجد نموی پر تشریف فرما تھے اور قیامت حول قیامت کا منظر بیان کر رہے تھے اور اصحاب اکرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ بتا رہے تھے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ قیامت میں کیا ہوگا کھبے سے کھبا چھن رہا ہوگا ایک چیخ پکار کی کیفیت ہوگی سورج سبا لیزے پر آ جائے گا اب ذرا جتنے بھی لوگ بیٹھے نا ایک سیکنڈ پر ہی ذرا چھت کو دیکھیں یہ چھت آپ نے دیکھی سورج کس جگہ ہو جہاں کی چھت ہے کس جگہ ہوگا سورج جہاں کی چھت ہے اور اس کے بعد جب ہٹی چھتے گی تو سورج کی جو گرمی ہے جو حرارت ہے جو اس کا دیکھنا ہے وہ دماغ تک پہنچے گا اور دماغ عبل رہا ہوگا دماغ تمہارے عبل رہوں گے اور اس کے عبلنے کی بھی آواز آئے گی اور کہا کہ پورے جسم سے تمہارے پسینہ بہرا ہوگا اور اللہ زمین کو منع کر دے گا کہ تیری جذب کرنے کی صلاحیت میں ختم کر رہا ہوں پسینہ گرے گا زمین اسے جذب نہیں کرے گی اور پوری عالم انسانیت سینے تک پسینے میں ڈوب جائے گی یہ رسول اللہ منظر بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے باک بیٹے کو نہیں پہچانے گا بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گا شوہر دیدی کو نہیں پہچانے گا ایک نفسہ نفسی کا علم ہوگا اصحاب تھر تھرہ رہے تھے کپ کپا رہے تھے ایسے میں کسی نے پوچھا کہ یہاں رسول اللہ اس حال محشر سے کون بچ سکے گا اس مصیبت سے کون بچ سکے گا اس قیامت خیزی سے کون بچ سکے گا رسول اللہ نے کہا جو یہ کہتا جائے گا اللہم صلح علیہ محمد محمد کہا جو مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتا جائے گا وہ اس حال محشر سے بچتا جائے گا اب جب حال محشر سے بچاتا ہے درود تو سوچئے اس وبا سے کیوں نہیں درود بچا لے گا کوئی یقین والا بیٹھا ہے دنیا میں نہیں بیٹھا عالم ایمان عالم اسلام میں کسی کو یقین ہے ان باتوں کا یا نہیں ہے یہی بے یقینی تمہیں اس طرف لے آئیے جس کو یقین نہیں ہوگا وہ اس وائرس سے متاثر ہوتا چلا جائے گا یقین فرمائیے آپ جس کو آل محمد کی شفا پر یقین نہیں ہے وائرس اسے متاثر کرے گا اور جو شفا پر یقین رکھتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کل اور پرسوں میں نے روایت بیان کی کہ رسول اللہ نے جزام والے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنا جھوٹا کھانا کھلایا اور وہ جزام والا صحیح ہو گیا تو آپ سمجھ میں آئی آپ کو بات تو میں نے اسی لئے عرض کیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے اللہ کسی کو نہیں مارتا اللہ اس وقت عذاب لاتا ہے میری بات بہت سے سنیے گا جس کو تاریخ انبیاء یاد ہے ایک لاکھ تیس ازار نو سو ننانویں انبیاء ایک لاکھ تیس ازار نو سو اٹھانویں انبیاء سمجھ لیے اس لئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر چلے گئے اللہ یہ تاریخ رہی ہے اور یہ قدرت کی فطرت رہی ہے کہ اللہ اس وقت تک عذاب نہیں لاتا جب تک اس دور کا نبی اللہ سے نہیں کہتا کہ پروڑگار عذاب لیا یہ سمجھیں ہم اس بات کو جناب یونس نے کہا کہ پروڑگار عذاب لیا اللہ نے کہا موقع دو کچھ اور موقع دو کچھ اور موقع دو جب تین چار مرتبہ ہوا تو جناب یونس نے کہا نہیں پروڑگار بس اب ان پر کل عذاب لے کے آ جائے بس کل عذاب ہونا ہے اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے عذاب لے آئی جناب یونس اپنے دو ساتھیوں کو لے کے جو ایمان لائے میں جے ایک غار میں جا کے چھپ گئے کہ بس اب صبح ہوگی اللہ کا عذاب آئے گا ادھر جناب یونس کا ایک اور ساتھی تھا جو جناب یونس کے ساتھیوں کو بھی سمجھاتا تھا کہ ابھی نہ کرو ابھی عذاب میں جندی نہ کرو وہ باہر آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم کس غفلت میں پڑھے ہوئے ہو کل اللہ کا عذاب آنا ہے کیوں ہو چکا ہے کل اللہ کا عذاب آئے گا یونس نبی نے بدعا کر دیئے تم لوگ کیوں نہ استقفار کرتے ان کے بعد سمجھ میں آگئے ساری قوم ملی اور ساری قوم نے استقفار کرنا شروع کر دیا پروڑگار ماف کر دے پروڑگار ماف کر دے پروڑگار ماف کر دے ادھر جنابی یونس گار میں بیٹھے ہوئے انتظار میں تھے اور صبح ہو گئے انہوں نے کہا بس اب عذاب آ چھپا ہوگا اپنے طور سے انہوں نے سوچا کہ اب عذاب آ گیا ہوگا تمام دنیا فتم ہو گئے انہوں نے سارے انسان مر گئے ہوں گے اب وہ گار سے نکلے جب آئے وہ دیکھا شہر ویسے ہی چل رہا ہے لوگ ویسے ہی آ جا رہے ہیں کوئی عذاب نہیں آئے ویسے ہی بازار کھلے گئے اب جیسے ہی جنابی یونس کو پوری قوم نے دیکھا ساری قوم جنابی یونس کے آگے ہاتھ چھوڑوں کے پڑے ہو گئے کہ ہمیں معاف کر دیئے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اور اللہ نے کہا ہم عذاب لائیں گے اس کے باوجود جب قوم اللہ کے نبی پر اللہ پر ایمان لائی دل سے اور اللہ سے استغفار کیا اللہ نے اپنے عذاب کو رو گیا اللہ نے نبی نبی نے جو درخواست کی تھی اس عذاب کو رو گیا پورا معاملہ آپ کے حوالے کہ پھر اس کے بعد کس طرح کیسے وہ مجدی کے بیٹھ میں گئے وہ میرا موضوع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنا پڑے گا اور پھر میں اپنے موضوع کو واپس پڑھوں گا کہ بھائی یہ جو مغربی قوتیں اور مغرب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان ایمان صاحبان اسلام ان پر اس وقت بڑی گہری زمداری ہے کہ وہ روکیں ان قوتوں کو سمجھائیں کہ الہی نظام ہاتھ میں مت لو نقصان اٹھاؤں گے اس لئے کہا کہ اللہ اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا انسان اپنی حرکتوں سے اس دنیا کو ختم کرے گا اور یہ حرکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ابھی تو دیکھے گا کہ آپ آپس میں یہ لڑیں گے یہ جب وائرس والی موت ختم ہوگی اللہ اس کو جلد اس جلد ٹال دے اس لئے کہ وہی ہے جو جواب دے سکتا ہے عالم اسلام میں تو اس وقت کوئی دم ہی نہیں رہ گیا اس وقت تو صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور عالم محمد ہے اور اس دور کا امام ہے جو ان جیسے مسلمانوں کی وجہ سے جسے پردہ غیب میں جانا پڑا جنہوں نے گیارہ حجتوں کی قدم نہیں کی تو اللہ نے بار میں کوئی غیب میں رکھ لیا اور اب اللہ کہتا اب جو ہم نے جسے غیب میں رکھا ہے اسے ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ رسول اللہ بھی تو غیب میں رہے تھے نا رسول اللہ بھی غیب میں رہے تھے کیوں انہیں امتہ مسلمان بہور کرتی کہ رسول اللہ بھی غیب میں رہے تھے شبِ حجرت رسول اللہ بہاں نکلے سامنے سارے کافر کھڑے رہے رسول اللہ ان کے درمیان میں سوتے میں چلے گئے وہ کیا تھا وہی غیب وہی غیبت جو آج کے محمد کی ہے وہ اس محمد کی تھی اس کا مطلب ہے کہ رسول ان کو دیکھ رہے تھے وہ رسول کو نہیں آرہی اسی طرح آج کا بھی جو ہمارا صاحبِ غیبت ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے گھروں میں موجود ہیں مجھے نظر نہیں آرہے آپ کو نظر نہیں آرہے اس لئے کہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے یہ اللہ ہے اللہ یہ تمہارا ڈالر ٹرم نہیں ہے یہ اللہ ہے اللہ ہر کام کر سکتا ہے جب وہ کوئی شہد چاہتا ہے کرنا تو وہ کر گزرتا ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے کسی کا خوف نہیں ہے وہ کرتا ہے تو کرتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے انسان تباہی لائے گا انسان وجہ ہوگا اس دنیا کو ختم کرنے کی اور وہ دنیا انسان نے ختم کیے یہ گیسز تم نے بنا لی یہ کیمیکلز تم نے بنا لیے یہ اقزائے ترقیبی جو تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ جالی رضائیں جو تم نے بنائی ہوئے ہیں یہ گیسز جو بنائی ہوئے ہیں ہوا میں خلا میں وضا میں تم نے پلوٹ کر کے رکھ دیا تم نے میلوں زمین کے اندر گھڑے کھوٹی ہیں زمین کو کمزور کر رہے ہیں اس میں نہ معلوم کیا کیا تم دفناتے رہتے ہو تم نے الہی نظام پر تم چاہ رہے ہوکے کمندے ڈال دو تم نے پوری دنیا کو نرزہ خیز کر دیا ہے کیا یہ باتیں غلط ہیں کہ ان کے پاس تکنالوجی آگئی ہے کہ جس ملک کے چاہیں موسم کو تبدیل کر دیں جس ملک میں چاہیں سنامی لے کے آ جائیں جس ملک میں چاہیں زلزلہ پیدا کر دیں یعنی یہ چاہ رہے ہیں اور پھر دیکھئے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی قدرت کا اور یہ انسان کی وجہ سے ہوگا انسان کی وجہ سے ہوگا ظلم بڑھے گا اور ظلم بڑھ رہا ہے اور جتنا ظلم بڑھے گا اتنا ہی اثر زہور قریب ہوتا چلا جائے اس لیے کہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے وہ رحمت اللہ العالمین کا نمائندہ ہے بات صرف یہ ہے کہ میرا ایک جملہ ہے اپنا اور میری تحقیق ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو میرے جملے سے انکار ہو جائے تو اسے حق ہے انکار کرنے کا اطلاع کرنے کا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے جب بھی کسی قوم پر انفرانی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی مسئلت آتی ہے اس وقت تک قدرت ایکٹیو نہیں ہوتی جب تک تم قدرت کو مدد کے لیے نہ ہو کیا آج کہہ رہے ہیں پکار نہ پڑے گا یہ الہی نظام ہے جب پکار ہوگے تو وہ مدد کرے گا بے شکر قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت یہ ہے ترجمہ آپ کی حوالے کرتا ہوں ایک بڑھے لکھی حضرات پہنچ جائیں گے کہ اللہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہی ہدایت یاقتہ اور جسے اللہ ہدایت نہیں ٹا وہ ہدایت یاقتہ نہیں کیا کہا Termal کسی میں معصم سے پوچھاکے مولا یہ تو سائی تیوری ختم ہوگئے جب اللہ نے ہی ہدایت نہیں بھی تو اس کو ہدایت نہیں ملے اور جسے اللہ نے ہدایت دے دی اسے ہدایت مل گئی تو جب اللہ نے ہدایت نہیں دی تو آخر میں پھر اس سے کیسی سزا کیسی جزا کیسا حساب کیسا کتاب کیسا حشر کیسا نشر کیسا سوال کیسا جواب جب اللہ نے ہدایت نہیں دی تو پھر اس کو ہدایت یافتہ نہیں ہوا تو پھر اللہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اسے سواب یا عذاب دے یا اسے حساب و کتاب کرے اسے سوال جواب کرے اس پر حشر نشر نشر کرے تو پھر کیا کرے گا یہ تو عدل الہی پر حرف آ رہا ہے تو دیکھئے اس کا جواب بھی معصوم دیتی ہے خدا کی قسم کوئی دے نہیں سکتا تھا کہا تم سمجھے نہیں قرآن کا ایک تفسیر ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے ہدایت مانگے گا میں اسے ہدایت اسی طرح جو مدد مانگے گا اسے مدد ملے گی جو مدد نہیں مانگے گا اسے مدد نہیں ملے گی جب اپنے کیسے لوگوں سے مدد مانگے گا خدرت حال اٹھا لیتی ہے خدرت ایکٹیب نہیں ہوتی اس کو ٹائے کر لو اسے آزمالو اسے آزمالو جب تھگ جاؤ گے تو آو گے تو ہمارے پاس تو اس سے پہلے کہ کسی اور کو مدد کیلئے پکارو اللہ کو مدد کیلئے پکارو رسول اللہ کو مدد کیلئے پکارو علی مشکل کشا کو مدد کیلئے پکارو اب جو مشکل کشا کو ہی نہیں مانتا اس کی مشکل کیسے کشا ہوگی کیسے اس کی مشکل کشا ہوگی مشکل کشائی کے دروازے اللہ نے رکھے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ ابواب اللہ رکھے ہیں ابواب اللہ رکھے ہیں جیسے ہی عمر المومنین کے حرم میں داخل ہو جب پہلی دروازے پہ رکو تو وہاں رک کر زیارت پہ جملہ ہے کہ آسمان ہی طرف نگاہ کر کے کہو اللہمہ لباو بیکا وقفتو پروردگار میں تیرے دروازے پہ رکھا ہوں یہ میرا دروازہ ہے یہ جتنے میرے معصوم بندوں کے مرتب کے دروازے ہیں یہ میرے دروازے ہیں اللہ نے ابواب اللہ رکھے ہیں کہیں کسی کو اللہ نے باب اللہ کہہ دیا کہیں کسی کو اللہ نے باب الایمان کہہ دیا کہیں میرے امام محمد تفیل صلی اللہ علیہ وسلم کو باب المراد کہہ دیا کہیں موسی قازم کو باب الحوائش کہا اور کہیں ابو الفردل عباس کو باب الحوائش یہ متنے باب الحوائش ہمارے پاس موجود ہیں تو کیا ڈر ہے اس لیے اس وقت عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ عالم ایمان کی طرح متوجہ ہو جائے یہ نہیں کرو جو تم کر رہے ہو اس وقت بھی تاثر پھیلایا ہوا ہے ایران سے آئے ہوئے ظاہرین، ایران سے آئے ہوئے ظاہرین اور یہ بات بھی میں کہہ دوں حکومت بخت کا اگر کوئی نمائندہ میری یہ آباس سن رہا ہے کہ آپ کے ایک وزیر نے جو ایک بڑا بے تکہ بیان دیا ہے جاہلانہ بیان دیا ہے کہ اہل تشیع و ظاہرین کی جہادت کی وجہ سے کرونا پھیڑا ہے تو وہ سب سے بڑا خود جاہل ہے وزیر اس کو معلوم ہی نہیں کہے کہ جتنے ظاہرین ایران سے آئے تھے وہ سب کارنٹین میں تھے وہ سب حکومت کی بسٹ طرح اللہ ہے وہ ایران سے آئے ہوئے ظاہرین میں اس لیے نہیں کہ میں مطالب ہوں اس مکتب سے اس لیہ نہیں کہا رہا میں حقیقی بات کر رہا ہوں اہا میں سے آئے ہوئے ظاہرین سے نہیں بلکہ وہ لوگ کے جو مختلف آہ ہوئے ڈو سے آئے ہیں اور ان کو Santo جو ہی نہیں کی ہے بے شرک میں شرک کنزوں اور وہ جو مختلف ممالک سے میں نام لوں گا تو لوگ کہیں گے تاسو کی بات کر رہے ہیں آپ خود دیکھنی جئے تین ہزار ایک ملک سے جو آئے ہیں روک وہ غائب ہیں کہ کہاں ہیں ان کا پتہ ہے اس لیے کہ وہ بغیر اس کی نہیں چلے گئے کچھ لوگ اللہ کے حکم کی تبلیغ کرنے نکلے ہوئے اللہ ان کو سلامت رکھے ان سے بھی وائرس پھیل گیا ہے یہ سب باتیں تو سب کے سامنے حضر بن الشمس ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا تو ایسے وزیروں کو کم از کم مزارت سے ہٹا دیا جائے اس لیے کہ رسول اللہ نے بھی اپنا وزیر بڑا سوچ سمجھ کے رکھا علی کو وزیر رکھا تھا رسول اللہ نے کہ بھائی ایسا وزیر ہونا چاہیے کہ جو میری کمر کا بوجھ بھی اٹھا لے اور جو میری فکر کا بوجھ بھی اٹھا لے تو اب یہ باتیں بے دکی ہیں اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اس وقت عالم اسلام کو بائنڈنگ کی ضرورت ہے ایک دوسرے سے مل کے رہنی کی ضرورت ہے جہاں کتنے اب باب الحوائج ہیں ایک باب الحوائج ہمارے پاس حضرت عباس جیسا موجود ہے حضرت عباس باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ حضرت عباس حاجتوں کا دروازہ حاجتوں کا دروازہ کا مطلب کیا ہے کہ یہی دروازہ ہے جہاں سے حاجتیں پوری ہیں یہی دروازہ ہے کہ جہاں سے حاجتیں پوری ہو جائیں گی تو اب حضرت عباس کا ایک لقب اور ہے اور وہ لقب کیا ہے بابل حوائج بھی ہے بابل حسین بھی ہے بابل حسین کا مطلب یہ ہے کہ حسین تک جو جانا چاہتا ہے وہ عباس سے ہوتا ہے اور بابل حسین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو عباس کو پہچانے گا وہی حسین عباس کی معرفہ تحاصل کرے گا وہی حسین کی معرفہ تحاصل کرے گا یہ عباس و حسین میر علیس نے کیا خوب کہا تھا کہ روزیں ہیں کہ دو ارس خلیق پر روزے ہیں کہ دو ارش سبی پر دو ارش روزے ہیں کہ دو ارش سبی پر اردو ہے ادھر شاہ کا ادھر آپ کا آج کی سرکار یہ ہے شاہ کی سرکار دونوں در جنت ہیں جدر رخ کرے زبار دونوں در جنت ہیں جدر رخ کرے زبار دل کھل گئے پہنچے جو روات شہدی میں دل کھل گئے پہنچے جو روات شہدی میں فردوس سے نکلے تو چلے خلد بری میں ایک جنت یہ ہے ایک جنت یہ ہے احباس بھی جنت اور حسین کا روحی جنت ہے فردوس ہے یہ خلد بری ہے اور یہ اتنا بڑا خطہ عرض ہے کربو بلا کربو بلا آج دنیا پہچانے کربلا کو پہچانو احباس کو پہچانو امام حسین علیہ السلام کو اتنا بڑا خطہ عرض ہے کربلا کہ جس نے پوری انسان کی سازشوں کے تمام نظام کو پلٹے رکھ دیا ہے اس لیے کہ حسین جب تک موجود ہے تو کسی کو یہ پوچھنا نہیں پڑے گا کہ حق کہاں پر ہے اور حق کیا ہے حسین نے بتا لیا کہ حق فقط حسین کی طرف ہے اور جو حسین کی طرف ہے وہ حق کی طرف ہے جو حسین سے دور ہے وہ حق سے دور ہے اب یہ خطہ یہ کربلا کیا ہے تاکہ پڑھئے تاریخ میں موجود ہے کیوں نہیں لوگ علماء اہل سنت کی تاریخ پڑتے جنہوں نے یہ باتیں نہیں کی ہیں کہ کوئی نبی جب کربلا سے گزرا ہے ایسا نہیں گزرا کہ جہان اللہ نے کہا رک جاؤ اور جب وہ نبی رکا ہے تو اللہ نے بیان کیا کہ یہ کربلا کا خطہ کونسا ہے یہاں پہ کونسا واقعہ ہوگا اور اللہ نے حسین کے تذکرہ بیان کیا ہے اور جس وقت حسین اس دنیا میں آئے اس وقت ہی امام حسین کے آنے کے بعد کی بات تو بعد میں ہے یہ تو واحد حسین ابن علی ہے کہ جس کے تخلیق تو بعد میں ہوئی ہے نا جسم کی تخلیق جس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جس کو اللہ نے اس جسم کی زندگی دینے سے پہلے اس کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے جسم بعد میں دنیا میں آیا لیکن اللہ نے اس کی شہادت کا پہلے تذکرہ کر گیا یہ شہادت کوئی قتل ہونا نہیں تھا اللہ بتا رہا تھا کہ یہ واحد شاہد ہے جو مجھے رویت کی منظر پر یہ حسین شاہد ہے میرا یہ وہ شہادت ہے حسین کی ایسی شہادت ہے کہ جو پروڈگار کو پروڈگار کو عین الیقین کی منظر پر دے اس کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تجھے دیکھ کر گواہی دے رہا ہوں وہ دیکھنا نہیں جو آنکھوں سے دیکھا جائے پروڈگار عالم نے ایک خطہ اعرض اسے کربلا کہا جاتا ہے وہ کربلا کیا ہے وہ کربلا آج شفا کا دروازہ ہے اس وقت اگر کسی مرز کا علاج کہیں سے نہیں مر رہا میری بات تحمل سے سنیں اس وقت ایک ہر مرز کا علاج ایک ہے اور وہ ہے خاک شفا اس کا نام بھی خاک شفا ہے میرا عزیزوں شفا بخشنے والی خاک خاک وہ خاک جو شفا ہے جس میں شفا کیوں شفا ہے اس لیے کہ اس میں ابباس و حسین کا لہو بلا ہوا ہے اس میں نبی کے گھر والوں کا لہو بلا ہوا ہے نبی کا لہو ہے نبی کا لہو کو یہاں لہو نہیں ہے ہر انسان کا لہو نجیس ہوگا لیکن معصوم کا لہو پاک ہوگا ہے بے شک اور معصوم تاہر تو بعد میں ہے تطہیر والا پہلے ہے تطہیر کا مطلب ہوا ہے کہ خود بھی پاک ہو اور جو اس کے پاس آ جائے اسے کی پاک ہونا ہے یہ تطہیر تو خباس ہیں حسین ہیں اور وہ خاک خاک شفا ہے خاک شفا خاک شفا میں ہر مرس کا علاج موجود ہے بے شک اور ناکہ یقین تو چلی ان باتوں بھی یقین یقین تو دوا میں بھی شرط ہے بے شرط اگر یہ دوکٹر کی دوا میں تمہیں یقین نہیں ہے تو اس دوکٹر کی دوا سے بھی تمہیں شفا نہیں ملے گی یہ بات تیہ ہے یہ تو انگریز بھی کہتا ہے اور یہ تو ہمارے بھی مشہور ہے کہ دوا پر بھی یقین ہوگا تو دوا اثر کرے گی یقین ہر چیز میں شرط ہوتا ہے خاک شفا شفا ہے اس وقت ہر مرس کا علاج خاک شفا میں ہے اس کا طریقہ ہے دیکھا ہے معصوم نے کہ قبر حسین کے ستر ہاتھ کے گائرے میں جتنا علاقہ ہے وہ چار مربع کلومیٹر بنتا ہے ستر ہاتھ ادھر ستر ہاتھ ادھر ستر ہاتھ ادھر ستر ہاتھ ادھر وہ جتنا علاقہ ہے اس کے زمین کی جو خاک ہے وہ خاک شفا ہے خود معصوم نے بتا بتایا بہت سے لوگوں کو کہا بھئی خاک شفا سے شفا کیوں نہیں حاصل کرتے کہا مولا وہ خاک کہاں ہیں کہا خبر حسین کے سرحانے تھوڑی سی مٹی کھو دوگے تمہیں صرف رنگ کے خاک نظر آئے گی کہا وہ خاک اپنے پاس رکھو وہ خاک خوف سے امان دیتی ہے اور مرس سے شفا دیتی ہے وہ خاک خوف سے امان دیتی ہے مرس سے شفا دیتی ہے میرے فاظ بھی ہر پا خاک شفا کی ایک چھٹکی رکھی رہتی ہے جب بھی میں سفر میں نکلتا ہوں کہیں گھر سے نکلتا ہوں وہ خاک شفا میرے پاس رہتی ہے میری سوالیوں میں بھی خاک شفا رکھی ہوئی ہے اس لیے کہ مجھے یقین ہے معصوم کے قول پر خاک شفا خوف سے امان ہے مرس سے شفا ہے یہ طریقہ معصوم نے بتایا معصوم کے پاس کوئی آ گیا اور کہا کہ بیمار ہوں تو کہا کہ خاک شفا اس کی قدر کر سکتے ہو اس کا جو طریقہ ہے رکھنے کا رکھ سکتے ہو کہ مولا وہ طریقہ کیا ہے مولا نے کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں خود ہی تھوڑی سی خاک دیتا ہوں اس کو مولا نے پانی میں ملا کے دیا کہیں گی اس کا مطلب ہے کہ خاک شفا رکھنے کا ایک پروٹوکول ہے خاک شفا کو حاصل کرنے کا استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے معصوم نے وہ طریقہ بتایا کہا دیکھو اگر تمہارے پاس اصل طربتِ حسین ہے تو اس کو جہاں بھی رکھا جائے اس کو خوشبوں کے دائرے میں رکھا جائے اس کو دعاوں کے اور قرآن کی آیتوں کے حصار میں رکھا جائے اور اس کو بڑی مقدس پاک جگہ پر رکھنا چاہیے اس کو بڑی حفاظت سے رکھنا چاہیے معصوم نے کہا کہ کچھ جنات ہوتے ہیں جو اس کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں اور اس خاک شفا میں جو شفا کے ضرورات ہیں اسے لے کے چلے جاتے ہیں کہ ایسے جو قدر نہیں کرتا اس کے پاس سے اس کا اثر چلا جاتا ہے خاک شفا کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کا ایک طریقہ ہے طریقہ دو رکھت نماز پڑھی جاتی ہے آپ کو اٹھا کے دیکھیں مقاتل جنہ میں وہ نماز مل جائے گی اس کی اہمیت ہے وہ آپ نے دو رکھت نماز خاک شفا استعمال کرنے کی اہمیت ہے کہ نماز خاک شفا پڑھتا ہوں وہ آپ نے پڑھی اور اس کے بعد جو قصد خاک شفا ہے وہ بلکل دو چار ضرورات یہ بھی نہیں چھٹکی بھر اس لیے کہ اس میں حسین کا لہو ہے اس لیے اس کو چھٹکی بھر کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے لہو ہے صرف اس سے تبرک حاصل کرنا ایک چھٹکی سے بھی کم چند ضرورات اس کے لے کے اس کو پانی میں ڈھالا جاتا ہے پانی کے ساتھ یا تو پیا جائے گا یا تو پہلے اسے زبان پر رکھا جائے گا اس کے پر پانی پی جائے گا اور بہت سے لوگ ہیں تو پانی میں اس کو ڈھال دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی ایک دعا ہے باقائدہ خاک شفا کو اپنے سے اس سے تبرک حاصل کرنے کی برکت حاصل کرنے کی شفا حاصل کرنے کی اس کے ایک دعا ہے پھر وہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بعد وہ خاک شفا کھائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد استغاثہ ہے امام رسول سے توصل ہے تو آج بھی اگر کسی کے پر خاک شفا موجود ہے اصل خاک شفا تو اسے چاہیے کہ وہ مومنین کے لیے تبرک کا برکت کا انتظام کریں اور کوئی پانی میں داخل کریں اور وہ مومنین کہیں میں اگر اسے ہو تو وہ براہ کرم ایک چیز کو بھول جائیں اس کو ڈلیٹر دیں اپنے دماغ سے جو میں کہہ رہا ہوں اور جو یقین کر رہا ہوں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مرض کا علاج شفا ہمیں اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے منصوص اور مقصوص بندوں کا لہو شامل ہے وہاں پر اہول فضل ہے وہ اہول فضل میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے سرنامہ کلام میں کہ دیکھئے اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے کون محبوب مقصد تقلیق کائنات صاحب دولار اللہ کا محبوب اللہ کا منصوص سے بلند کوئی نہیں ہے اس پوری کائنات میں اللہ سب سے بلند ہے اللہ علی نہیں علی کے عالی ہے علی کے عالی ہے علیوں کا بھی علی ہے اللہ اللہ کے نامے ناموں میں ایک نام علیوں بھی ہے علی 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 اور وہ علی علی اپنے محبوب کے لئے کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَاہُ لَقَا ذِكْرَكْ میں بلند ہوں اور میں نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کرنا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جملہ سنیے کہ آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں اور اگر کہیں کوئی سونے کی قیبیت میں تو وہ جاگ جائے اور میں نے کہا نہ کہ اگر کہیں لوگ بیٹھے ہیں پوری دنیا میں کسی نے چائے کا کب اٹھایا ہو چائے کا کب رکھ دے اور اس وقت سب الٹ ہو جائے میں جملہ دینے جا رہا ہوں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کرنے کہا وَرَفَعْنَاہُ لَقَا ذِكْرَكْ ہم نے اس کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے ہم نے اس نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو رفت عطا کی ہے اور ایک طرف چہاردہ معظومین نے متفق علیہ ہو کہ کہا کہ حضرت عباس کی شان یہ ہے کہ رَفَعْنَاہُ لَقَا ذِكْرَكْ اللہ نے عباس کے ذکر کو عالی عطا کی ہے اللہ نے آپ کے ذکر کو اللہ عطا کی ہے اللہ عطا کی ہے یہ دو کے لیے ہے لفظ رَفَعْنَاہُ لَقَا ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے یا تو محمد کے لیے یا اب البزر اللہ نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے کس کے ذکر کو عباس کے ذکر کو عباس کے ذکر کو ہر معظوم نے کہا کہ دیکھئے ایک جملہ اور میری کتاب انشاءاللہ عزیز ہو سکتا اسی مہینے آ جاتی لیکن یہ تمام معاملات ایسے ہو گئے لکڈاؤن ہو گیا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بلکل رک گئی ہیں تو وہ کتاب کی تیاری میں رکھ گئی ہے انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں کہ کتاب انشاءاللہ جیسے ہی امام زمان کے صدقے سے میری کتاب جلد جلد آجائے بلائی عطا عباس کتاب ہے میری اور بلکل تیار ہو طبعات کے مرنوں سے بس جا رہی تھی کہ رکھ گئی کتاب تو اس میں میں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ معظوم نے حدیث ارشاد فرمائی ہے حضرت عباس کے لیے کہ اب ایک لوز پر غور کریں معظوم کریں ہمارے چچا عباس امام جبر صادق کی حدیث ہے امام صادق کی حدیث ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام جنال عبدین کی حدیث ہے امام جنال عبدین کی حدیث ہے تو وہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے چچا تھے امام صادق کی حدیث ہمارے چچا عباس ہمارے چچا عباس کی بصیرت نافذ کی بصیرت نافذہ کے مالک تھے اور ابھی میں اس کی تشریح کروں گا اور ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا اب ان دو لفظوں میں تو میں نے پوری بحث کی کتاب میں لیکن میں ایک لفظ پر آپ کو رونا چاہتا ہوں کہ معظوم نے کہا ہمارے چچا عباس گویا معظوم کہہ رہے کہ ہم گیارہ کے چچا عباس یا امام حسن امام حسین کو اٹھاتے ہیں ہم نو کے چچا عباس یعنی ایک امام نہیں کہہ رہا نو اماموں کے چچا عباس یعنی سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چچا ہمارے چچا تو دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ فقر کی منزل پر کچھ جملے کہے جاتے ہیں علی نے فقر کی منزل پر کہا تھا کہ میں اللہ کی آنکھ ہوں علی نے فقر کی منزل پر کہا تھا کہ میں اللہ کا شہرہ ہوں علی نے فقر کی منزل پر کہا تھا کہ میں اللہ کی بانوں ہوں علی نے فقر کی منزل پر کہا تھا کہ میں اللہ کا بانوں ہوں علی نے فقر کی منزل پر کہا تھا کہ میں اللہ کا پہلوں ہوں اسی علی نے فقر کی منزل پر کہا کہ میں سیگتہ کا شہر ہوں بطول میری زوجہ ہے یہ فقر تھا علی کا کہ بطول میری زوجہ ہے اور یہ فقر ہے نو اماموں کا کہ عباس ہمارا چچا ہے یہ فقر ہے نو اماموں کا کہ عباس ہمارا چچا ہے تو یقیناً حضرت عباس میں اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے کہ ہر معصوم فقر سے کہہ رہا ہے عباس ہمارا چچا وہ معصوم جسے اللہ نے فضائل عطا کیے ہو وہ معصوم فضیلت کی منزل پر کہہ رہا ہے کہ عباس ہمارا چچا ہے تو ایسے ہی نہیں حضرت عباس کو عبالفضل کہا گیا ہے ایسے ہی نہیں حضرت عباس کو عبالفضل کہا گیا ہے دیکھئے ابھی میں نے مولا علی کے جملیت آپ کے سامنے عرض کیے کہ علی نے اپنا تعریف کر آیا میں پرسوں کی تفریر بھی عرض کر چکا علی نے اپنا تعریف کر آیا کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ علی نے اپنا تعریف کر آ رہے اب اسی طرح حضرت عباس نے اپنا تعریف کر آیا اور وہ تعریف اس مطر آیا ہے کہ جب حضرت عباس آئے ہیں میدان میں اور سامنے مارد بن صدیف موجود ہے تو وہاں بھی عباس نے بتایا کہ میں ہوں ہوں اور میری منزلت کیا اور یہ جو حدیث آ رہی ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو عالی علیقین میں بلندی عطا کی یہ نہیں کہا کہ انسانوں میں بلندی عطا کی یہ نہیں کہا کہ انسانوں میں یا زمین کی مخلوقات پر بلندی انسانوں میں بلند ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے انسانوں میں تو کچھ خوصتہ بھی بلند ہو رہا ہے کچھ کو امت بھی بلند کر دیتی ہے بات یہ ہے کہ اللہ کسے بلند کر رہا ہے اور کہاں بلندی دے رہا ہے عالی اللیین میں اللیین میں آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے کس کے ذکر کو عباس کے ذکر کو اور اللیین کون ہے سامنے کی بات ہے جیسے ہی اب دیکھیں نا میں کہوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے جیسے ہی شیطان نے سجدہ آدم سے تو اللہ نے کہا کہ تجھے کس بات نے روکا ہے کہ آدم کو سجدہ نہ کر یا تو اللیین میں سے ہے عزت عباس کا ذکر کرتا ہوں تو میرا روان روان جو ہے وہ بڑی مسیح کی قیفیت میں آ جاتا ہے کیا کہہ اور خون کے روانی بڑھ جاتی ہے آپ سب یقینا جہاں پر میں میٹھیں ملی شرح متوجہ ہیں اور ہوتے رہیں کہ جملے آپ کے حوالے کرنا ہوں کہ اب جناب عباس خود بتا رہے کہ میں کون ہوں اور دیکھئے کبھی غور فرمائیے گا یہ میں نے حضرت عباس کے جو خدبے ہیں اُن پر بھی اپنی کتاب میں بحث کی ہے اور گفتگو کی ہے بحث کو نے گفتگو کی ہے کہ لہجہ دیکشن اسلوب فشاہت بلاوت لفظوں کا اتار چڑھاؤ لفظوں کی بیٹھت لفظوں کو کہاں رکھنا ہے وہ فشاہت وہ بلاوت وہ ساری جناب عباس کے خود پہ آپ پڑھیں گے تو میں مبالغہ نہیں کر رہا میں مبالغہ نہیں کر رہا مجھے کہنے کہا خاصے میں جب آپ جناب عباس کے جملے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا نیجل بلاہ میں علی گون رہے ہیں اور کیوں نہ ہو عباس علی ہی کا تو خون ہے اور عباس علی ہی کا تو بیٹا ہے علی جیسے شجاہ کا بیٹا ہے علی شیر ہے تو عباس بھی شیر ہے علی شیر ہے تو عباس بھی شیر ہے تو اب جناب عباس نے مخاطر کیا اور کہا اس نے اپنا مہا سے تعریف کرایا اگر سے جناب عباس نے اپنا تعریف کرایا اور کس مقام سے کرایا دیکھیں اس نے اپنا تعریف کرایا کہ میں وہ ہوں کہ جو اتنے ہزاروں کو ایک پل میں مار دیتا ہوں اور میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور مجھ سے بچے بھی ڈرٹتے ہیں بڑے بھی ڈرٹتے ہیں جوان بھی ڈرٹتے ہیں پہلوان بھی ڈرٹتے ہیں اس نے نہ تاروخ کرا دیا اس پہلوان میں اور عباس نے کہاں سے تاروخ شروع کیا کیا میں رسول سے متصل نہیں کیا میرا اتصال رسول سے نہیں ہے اب دیکھیں لفظ استعمال کیا ہے میں شجر رسول جو رسول کا درخت ہے جو شجر رسول ہے اس کی ایک شاک ہوں میں رسول کے درخت کی میں رسول کے شجر سے جوڑی ہوئی شاک ہوں لفظ متصل اس لئے کہا ہے کہ ایسی شاک نہ سمجھ لینا جو ٹوٹ کے گر گئی ہو اور میں ان کے جوہر نور کا تحفہ کیا کہنے کیا کہنے میں نے دو سال پہلے اکسان میں یہ پغام پر اشعہ اولہ دو یا تین سال پہلے اشعہ اولہ نے تفریر کر وہاں پر میں نے اس لفظ پر تھوڑا رکھ کر گفتگو کی تھی کہ بہنہ توفتو من نور جوہر ہی میں ان کے نور کے جوہر کا تحفہ ہوں یعنی کا حصہ ہوں میں ان کے نور کے جوہر کا تحفہ ہوں یعنی جوہر کسے کہتے ہیں دیکھئے ایک چیز کی ایکسٹریکٹ کسی بھی چیز کا ایکسٹریکٹ مثلا یہ جو چلیے جوہر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں کہ دلوار آپ کے سامنے ہے تو جوہر ایک معنوں میں خاصہ کے معنوں میں بھی آتا ہے اختصاص کے معنوں میں تلوار کا جوہر یہ ہے کہ وہ کاٹی ہے کا کہنے ہے تلوار کا جوہر یہ ہے کہ کاٹی ہے اور جوہر تلوار کی دھار کو بھی کہتے ہیں لہرے سے نکر آتی ہیں انہیں جوہر بھی کہتے ہیں اور وہ لہرے لہردار جو تلوار ہوتی ہے اس کی کاٹ ہی اور ہوتی ہے اس کی کاٹ ہی بڑی سخت ہوتی ہے اور بالکل اختصاص کو خاصے کو بھی جوہر کہا جاتا ہے جوہر کا آجاتا ہے اب ایک جوہر دوسرا جوہر کیا ہے کہ مظل گلاب کا بھول آپ کے پاس ہے گلاب کی پتی آپ نے توڑی آپ مظل سن لیے سن لیے تو آپ کے پاس اس کے خوشبو آگئے اب آپ کو عرت گلاب چاہیے ایک پھول سے عرت گلاب کا ایک قطرہ بھی شاید مشکل سے حاصل ہو جائے اگر ایک قطرہ آپ کو عرت گلاب کا خالص چاہیے تو شاید ایک یا دو کلو پھول آپ کو باننا پڑے گی اس پروسیس کے عمل سے گزارنا پڑے گا تب جا کے آپ کو یہ قطرہ گلاب کو ملتا ہے وہ جو منوں تنوں گلاب کو عوالنے کے بعد اس پروسیس سے گزارنے کے بعد جو چند قطرے آپ کو گلاب کے پانی کے حاصل ہوتے ہیں اسے گلاب کا جوہر کہا جائے اسے جوہر کہا جائے میں رسول کے جوہرے نور کا توفہ ہوں نور کا جو جوہر ہے اس کا توفہ ہوں رسول کے جسم کے جوہر کا توفہ نہیں ہوں رسول کے نور کے جوہر کا توفہ ہوں اور جو اس شجرے سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا جو اس شجرے سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا بلا یخافو ضرب الحسام اور وہ کسی کی تلوار کی ضرب سے بھی نہیں کرتا جو شجرے شجرے رسول سے اور شجرے رسول سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا کہا کہ جو اس شجرے سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا وہ کسی کی تلوار کی ضرب سے نہیں ڈرتا اور اب ابباس نے کہا فہا اناپنا علی کے انسان ماں علی کا بیٹا ہوں یہ ہے ни وہ کس کا بیٹا ہے کہا میں علی کا بیٹا ہوں یہ بھی کہہ سکتے تھے عیب滿 عبی طالب کا بیٹا ہوں لیکن قال آہ علی کا بیٹا ہوں یہ لئی بتا رہے جب پتا ہے علی کے معنے کیا ہے علی کہتے ہیں اس بلندی کو کہ جہاں ہر بلندی پہنچنے کی تمنع جارتا ہے اس کے لئے کوئی بلند نہ ہو کہا میں اتنے بلند کا بیٹا ہوں جسیں ابباس کہتے ہیں اور میں کسی کے مقابلے سے ڈرتا نہیں ہوں کوئی میرا مقابل آجائے مجھے عاجز نہیں کر سکتا مجھے ہرا نہیں سکتا اب جنابی عباس نے کہا میں نے ایک لمحے کے لیے بھی رسول کے حکم کی خلاف برزی نہیں کی اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرد نہیں کیا نہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرد کیا ہے اور نہ میں نے کبھی بھی رسول کے حکم کی خلاف برزی کبھی نہیں کی اب جنابی عباس کے ان جملے پہ تو غور کرو یہ کون سا موقع تھا یہ کہنے کا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرد نہیں کیا ہے تو ابباس یاد دلائے تو میرے سامنے آیا ہے تو بھی مشرک ہے تو بھی مشرک ہے اور تمہارے جتنے بات باتے ہیں سب کے سامنے مشرک کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرد نہیں کیا ہے اور میں رسول کے حکم سے ایک لمحے کے لیے سرطابی نہیں کی ہے میں ان کا مطی رہا ہوں میں ان کا فرما بردار رہا ہوں اور اب جنابی عباس نے کہا جس جملے کے میں نے زہمت دی ہے فوراں کہا کیا کہا میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ شرد کیا ہے اور نہ میں نے کبھی حکم رسول کے خلاف ورزی کی ہے فوراں کہا اور میں رسول سے منیت کی منزل پر ہوں آپ سمجھو عباس کا مقام کیا ہے اس وقت ضروری تھا کہ عباس بتاتے کہ میں رسول سے منیت کی منزل پر ہوں اور عباس نے یہ جملہ کہہ کے آگے پڑھ گئے جناب عباس اور سوچنے والوں کو سوچنے کا موقع فرام کیا کہ آپ اگر سمجھنا ہو کہ عباس کا مقام کیا ہے تو دو حدیثوں سے سمجھنا یا تو حسین منی انا منر حسین سے یا عباس کہہ رہے ہیں میں بھی رسول سے ویسے ہی منیت پر ہوں جیسے حسین منیت پر ہے جیسے علی منیت پر ہے جیسے حسن منیت پر ہے ویسے کہا اور میں رسول سے منیت کی منزل پر ہوں میں ان سے منیت کی منزل ہوں یہ ہے عباس یہ ہے ابو الفضل کیا کروں کہ بہت زیادہ ہو گیا اور مجھ سے میرے دوستوں نے فرمائیز بھی کی کہ میں کچھ چند شیر بھی آسکتا رہا ہوں جیسے کہتے ہیں کہ بات کرنے کی بہت سے رہ گئی اور وقت یقینا کامیر ہو گیا چونکہ مومنین پر سب سے زیادہ جو پریشان کون مللہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ اگر ذکر اہل بیت بہت دیر تک ہو جائے کہتے ہیں وہی یہ کب چھوڑے گا یہ جان کب چھوڑے گا اور پورے پورے دن بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں پورے 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 دن ٹیس میچ دیکھتے رہیں گے پورے دن ونڈے میچ دیکھتے رہیں گے اور اس فوٹبال میچ بڑے شان سے دیکھیں گے رغمیز دیکھیں گے بڑی شان سے اور دن پر بیٹھیں راو بے کافی نہیں اور ہاں بھی بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور جہاں ذکر اہل بیت میں توالت ہوئی بھائی کب جان چھوڑے گا اور پر ہمارے ہیں تو یہاں پاکستان سے دیکھیں مغربی ممالک تر بڑے سینٹرز ایسے ہیں کہ وہ ڈوڑ ٹائم دیتے ہیں بھئی آپ کے پاس باون منٹ ہے بس باون منٹ پڑے گا اس کے بعد آپ اتر جائیں اس سے لیکن ہم ذکر اہل بیت پرداشت نہیں کر سکتے آپ پچاس منٹ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ذکر اہل بیت میں ایسی ہے پتائیے آپ خود غور فرمائیں اب سمجھو ذکر اہل بیت کی قدر آپ سمجھو جب گھروں میں قید ہو کے بیٹھ رہے ہیں آئے جب ذکر اہل بیت امام بھارگاہ میں ہوتا ہے تو بہت سے نوجوان باہر پڑے میں میں خود اور مارے کتنی زاکرین نے بھلا بھلا کے تھک جاتے ہیں فرشی ادا پہ آجاؤ امام بھارگاہ میں آجاؤ امام بھارگاہ میں آجاؤ باہر پڑے رہیں گے فرشی ادا پر فرشی بلا پر نہیں آئیں گے آج آپ کو باہر نکام دیا امام حسین یہ افسوسنا بات ہے یا نہیں آپ تعدل ہو رہی ہے فرشی بلا کی فرشی ادا کی جب گھروں میں قید بیٹھے ہوئے یہ تو مولا نے آپ کو اور ہم کو موقع انایت فرمایا ہے کہ ہم نے اپنا طرف دے دل محسوس کیا ہے کہ میں تو کم از کم اور میرے ہم مکتب اور ہم عقیدہ جرنیمی ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں ان کا دل تڑا پڑا ہے اور بہت سے لوگ اس کا مذاہب بنا رہے ہیں بہت سے لوگ اپنے ہی لوگ میں نے کہا ہے کہ تنقیق کرنا بڑا آسان ہے بھائی ازاگرین کا تو دھندہ رکھ گیا ازاگرین کے تو پیسے رکھ گئے اس لئے پریشان ہو رہے ہیں اچھا تو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کیا کہنے ہیں آپ کو کون دیرا پیسہ ہمیں تو پیسہ مل رہا ہے مجلس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے کسی انگریز بوس سے ہمیں تو پیسہ پانے ہیں آپ کا پیسہ پانے ہیں مجھے بتائیے حالکہ کبھی بھی کم از کم میں ان میں سے نہیں انہوں نے تیہ کرتے کبھی لیتا ہوں لوگ گوایاں لوگ یقیناً بے شک کہہ رہوں گے اس وقت میں یہ بات کہہ رہا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ یہ تبرک ہے یہ تبرک ہے تبرک کے لئے آپ پڑھیں روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی تبرک کوئی کسی نے اگر حطیر جان کے چھوڑ دیا رات خواب میں جناب سید آئی ہے اس کے پاس اور سزلش کی ہے کہ تُو نے میرے بیٹے کی مردیس کے تبرک کو چھوڑ دی اور وہ رات کوئی عالم الدین کا واقع ہے رات کوئی اٹھ کے گئے اور اس کا تبرک بات کیا کہ بھائی کچھ بچ بیا ہو تو مجھے دے دی تو اگر کوئی تبرک دے رہا ہے اس کا مزاب نہ اڑائیے آپ مزاب اڑا اڑا کے قوم جو ہے اس نحش پڑا گئی کہ آج اندھا کے گھر کا درواز ابھی بند ہو گیا اور اللہ کے تمام دروازے بند ہو گئے تو اس کے مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہا ہے بھائی بند کرو کوئی اور لگاؤ دیکھو آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ بہت نمبہ ہوگی دیکھو بھائی یہ کرونا سے کتنے لوگ مر گئے کچھ ہوں گے وہ کہہ رہا ہے بہت ہو گیا یہ مولوی جان کو اٹک گیا ہے بڑا ذکرِ علی کر رہا ہے تو بھائی چیگے جس کو ذکر علی باہر ہو رہا ہے ذکرِ عبو الفاظل عباس ہو رہا ہے تو وہ پڑھ کر دیں اور جو سننا چاہتا ہے وہ ضرور پڑے محمد و عالم محمد اللہ 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 بند ناب عبو الفاظل عباس کی شانو پیش کرتا ہوں بسم اللہ آپ داخل حسنات ہونے کے لیے فکر تباہ صلوات ارشاد فرماتے اللہ 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 کیجئے گا اس لہجے پہ تخریر کیا شاید گلہ ساتھ نہ دے لیکن ہم ساتھ دیتے رہیے گا دوستو آؤ کے پھر قصہ احساس پڑھے لہ اللہ دوستو آؤ کے پھر قصہ احساس پیاس پڑھے جو اٹھی باغِ علی سے وہی بھوباس تھا جو نہاں سینہ دریا میں ہے وہ پیاس پڑھے لکھے کاغذ پا وفا اور اسے عباس لکھے کاغذ پا وفا اور اسے عباس لکھے کیوں نہ پھر بھی ان کہے اس کو مسیحہ کی طرح جو نسیری کے عقیدے میں ہو عیسیٰ کی طرح کہہ رہی ہے یہ وفا میرا بھرم ہے عباس کرم اللہ علی ہے تو کرم ہے ہے کسا جس کا فریرہ وہ علم ہے عباس پانی کہتا ہے میرا بیت حرم ہے عباس پانی عباس کے جو صدقہِ عباس پیا کرتا ہے یہ جہاں صدقہِ عباس پیا کرتا ہے علی قرآن ہے قرآن کی آیت عباس امبیاء جس کے ہیں زائر وہ زیارت عباس وہ جو بے ہاتھ کے بخشے وہ سخاوت عباس جس کا شبیر ہو کعبہ جس کا شبیر ہو کعبہ وہ عباس جس کا شبیر ہو کعبہ کی طرف جھک جائیں خود بھی تعظیم کریں اوروں کو بھی سمجھائیں خود بھی تعظیم کریں اوروں کو بھی سمجھائیں کیا مگر رتبہِ عباس تمہیں بتلائیں ان کی مرضی ہے کہ یہ کعبے میں جائیں سب کو ہے حکموں کے کعبے کی طرف جھک جائیں خود بھی تعظیم کریں اوروں کو بھی سمجھائیں کیا مگر رتبہِ عباس تمہیں بتلائیں ان کی مرضی ہے کہ یہ کعبے میں جائیں آئیں کیوں ان کا کعبے پا تصرف بھی جدا گانا ہے کعبہ عباس کے بابا کا سچا حیدر 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 بابا عباس کے بابا کا زچا کھانا ہے اور پھر بن ملائے لاؤ مولا عباس ہے حیدر کے دعا کی تاثیر ان کو مانگا گیا خالق سے برائے شبیر اس طرح بابا کی خواہش کی بڑھائی توتیر بن گئے دل سے وہ پروانہِ شمِ تطریم یہ عمل بھی تو ہے رازوں میں سے رازِ عباس رخِ سرور کی زیارت تھی نماز بابا 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 سرور کی زیارت تھی نماز عباس اور خصوصت کے ساتھ بیٹس کی ملاحظت فرمائیے گا نورِ کاشانہِ اِسَارِ جَلِ اِسَارِ جَلِ اِسَارِ جَلِ اَبْا بابا یہ نہ پوچھو کہیں کب سے عزلی ہے بابا 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 حق نے آدم کو شرافت بھی سفا بھی دے دی لے کے غازی کے خزانے سے وفا بھی دے دی اِسَارِ شرخِ اِسَارِ وِصَدَا تَق تھی زیاںِ اَبْا بے شک شمِ فانوں سے سہا لَوْهِ سَفَا بابا وز عبال روزِ اَوَّل ہی سے زہرہ کی دعا ہے بے شک سا اَبْا بے شک بے روز عبال ہی سے زہرہ کی دعا ہے عباس جس کو مانگا تھا علی نے وہ عدا ہے روشنی کا بنی حاشن کو نگر کہتے ہیں یہاں جو سورج ہے روشنی کا بنی حاشن کو نگر کہتے ہیں یہاں جو سورج ہے وہ غازی کو نگر کہتے ہیں دو تین بند آخری آپ سے تو نہیں گئے نا سب دیکھ رہے ہیں تابت علم و شجار کا نشان ہے عباس ہے علم جس سے جوان ایسے جوان ہے کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہاں ہے بس یہ سمجھو جہاں شبید بس یہ سمجھو جہاں شبید وہاں ہے عباس پنجتن مہرے فیروزہ تو زیاہِ عباس بن کے زہرہ کی دعا زیرے کسا ہے عباس بن کے زہرہ کی دعا زیرے کسا ہے عباس عباس آگئی دہر میں عباس کی صورت میں وفا ایک چراب اور جلا شاہ نے بنی حاشن کا دل میں اپنوں کے جلا آگئی اور غیر جلا کیا کہیں دیکھے عباس کو آگوش میں حیدر نے کہا کیا کہا میرا بچ پل مجھے خدرت نے یہ دکھلایا ہے چیر نے کلہِ اجدر کو آیا ہے چیر نے کلہِ اجدر کو علی آیا ہے آخری بان اور یہ سب سے مخاطر ہو رہا ہوں میں آؤ ماجد چلو عباس کے روزے پر چلے آہا آہا آؤ ماجد چلو عباس کے روزے پر چلے مولا جل دل چل رہے ہیں جل دل چل اس موزی بھرس سے شفاہ دیتے ہیں مولا جل دل چل کے سادش دم ٹوڑ جائے مولا جس نے بھی سادش رشائی اس کو بیس تو نامود کر رہے ہیں مولا سارے بلا والے سارے عزدار دڑپ رہے ہیں مولا آپ کا جشن اعلادت بنانے کے لئے آؤ ماجد چلو عباس کے روزے پر چلے چل کے یہ منقبت خاص وہیں جا کے پڑے مومنوں آج ملک ہم پا نہ کیوں فخر کریں مولا ابباد جو ہم لوگوں کے دامن کو بھرے مولا ابباد جو ہم لوگوں کے دامن کو بھرے دے جو حاتم کو سخاوت یہ صحیح ایسا ہے جو بنا دے گا قلندر یہ بلی ایسا ہے جو بنا دے گا قلندر یہ بلی ایسا ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی محمد اللہ و ملائکتہ اللہ و ملائکتہ آج تیرے گھر سے نگاہ موڑتے میں کربلا کی طرف امام حسین علیہ السلام کی دروازے پر کھڑے ہوگی آج امام حسین سے ہم اپنے دست سے دعا بلند کرکے اپنے دامن کو پھیلا رہے ہیں جیسے فقیر دامن کو پھیلا تھے یا امام حسین یا کریم اپنے کریم ہے میرے کریم آقا اے لچپال حسین اے بادشاہ حسین آج آپ کا بازو اس دنیا میں آیا ہے آج ابباز اس دنیا میں آئے ہیں مولا اس وقت آپ بہت خوش تھے جب جناب ابباز کو گہبارے میں دیکھا ہے مولا آپ نے حضرت ابباز کو اپنی زبان چُسائی ہے مولا آج آپ کو آپ کا بازو آپ کا صفحہ سالار آپ کا علم بردار ملا ہے آج دعا زہرہ کو وجود ملا ہے آج تمنا علی مجسم ہوکہ اس دنیا میں آئیے مولا حسین آپ آج بہت خوش ہے مولا آج یہ فقیر یہ ممتے یہ بیکاری یہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں جتنے عالم اسلام و عالم ایمان میں جہاں جہاں یہ بہت سنی اور دیکھی جاری ہے سب دست دعا بلند کریں حضرت امام حسین کے دروازے پر تصور میں اپنے ہاتھ کو لے جائیں حضرت امام حسین کی چوکٹ پر اپنی چبین کو چھکا لیں اپنے دست دعا ایسے اس طرح جس طرح سے زمین پر فقیر لے کر دعا مانے امام حسین سے رو رو کر گڑڑا گڑڑا کر وہ دعا مانگیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ کو حضرت عبول فضل عباس کا واسطہ ہے جلد جلد ہمارے اس طرح سے پر نبیق کہتے ہوئے ہمیں اس آئی وی مسئیبت سے نجات عطا فرمائیں مولا ہم سب پڑک رہے ہیں مولا ہم سب بلک رہے ہیں مولا ہم سب بیتاب ہیں مولا ہم سب گرار کشیدار مولا جلد جلد اس موزی وائرس سے ہمیں نجات عطا فرمائیں مولا آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ ہے آپ کو آپ کی مادر اکرامی کا واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام آپ کو آپ کی بہنوں کا واسطہ ہے آپ کو چادر تطہیر کا واسطہ ہے آپ کو شریکت الرسین کا واسطہ ہے آپ کو آپ کی بیٹی جناب سکینہ کا واسطہ ہے آپ کو آپ کی بچے علی اصغر کا واسطہ ہے آپ کو جناب علی اکبر کا واسطہ ہے آپ کو عنو محمد کا واسطہ ہے آپ کو ابو الفضل عباس کا واسطہ ہے مولا آپ کو امام زمانہ کا واسطہ ہے مولا جنہوں نے بھی آج یہ سازش رچائی ہے جنہوں نے بھی اس پوری دنیا کے انسانوں کو قدل کرنے کا منصوبہ بنایا مولا اس سے پہلے کے چار شابان کی صبح ہو مولا جلد جلد ان کو نیس و نابود فرماتے ہیں مولا جنہوں نے سازش رچائی ہے مولا ان کے آستانوں کو تباہ کر لیں تمام جتنے بھی آستانیں ہیں ان کے جتنے بھی سینٹرز ہیں ان پر آگ برس جائے مولا مولا اس سے بڑا واسطہ میں نہیں دے سکتا مولا آپ تک میری دعا پہنچ رہی ہے آپ تک میری آفاز پہنچ رہی ہے مولا امام زمانہ یہاں تشریف فرمائے میری آفاز سنگ رہے ہیں مولا آپ کو آپ کی عزت و جلال کا واسطہ ہے مولا ہم کسی سے نہیں مانگ رہے ہم کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے مولا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے مولا جنہوں نے سازش رچائی مولا ان کے آستانوں کو تباہ کر دیجئے جلدت جلد تباہ کر دیجئے مولا ان پر آپ کا عذاب ٹوٹے ان پر حضرت عباس کے علم کا عذاب ٹوٹے مولا جلدت جل ہمیں اس آئیے کی مصیبت سے نجات عطا فرمائیے جہاں جہاں ممین نمنات اس موزی مرض میں مقتلع ہوئے مولا ان سب کو صحت و شفاہ عطا فرمائیے مولا جو اس موزی مرض سے اب تک بچے ہوئے مولا ان سب کو محفوظ رکھے مولا ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائیے مولا ہمارے ان عبادتگاہوں کی حفاظت فرمائیے مسجدوں کی حفاظت فرمائیے امام بارگاہوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے مولا آئی بی بلا کو ٹال دیجئے اس برے بفت کو ٹال دیجئے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف Sergio مولا ہم آپ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں مولا اپنے گناہوں کا اطراف کرنے میں معافی چاہتے ہیں مولا ہم سے جو خطا ہوگئی تو بخش دیجئے ہم سے جو کوتا ہی ہوگئی تو بخش دیجئے ہم سے جو کمزوری رہ گئی تو بخش دیجئے مولا اور مولا سب سے بڑی دعا یہ ہے امام زمانے کی ظہور میں تعجیل الٰہ یعنی امام کے انسار و احبان میں شمار کروائیے راہی ہیں برحمت کا یا ارحم الراحمین اللہم حسد حبا محمد محمد